ازان اگرامی مسائل نماز میں سے جو عنوان آج بیان کرنا ہے وہ ہے مکان نماز گزار یعنی جس جگہ پر نماز پڑھی جا رہی ہے اس جگہ کے کیا شرائطیں ہیں کیا شرطیں ہیں کہ جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں اس کی چھے شرطیں علماء بیان کرتے ہیں یہ جن میں سے ایک دو شرطیں آج بیان کرتا ہوں باقی کے کل سب سے پہلی شرط جو مکان نماز گزار کی ہے وہ ہے مباہ کا ہونا وہ جگہ مباہ ہونا چاہیے غزبی نہ ہو غزبی جگہ پر نماز پڑھنا باطل ہے جائز نہیں ہے غزبی جگہ پر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں یعنی ایسی جگہ کے جہاں پر جس کا مالک راضی نہ ہو آپ نماز اس جگہ پر نہیں پڑھ سکتے ہیں اس مالک کی اجازت کی ضرورت ہے دیکھیں کس قدر اہمیت اسلام نے دی ہے کہ عبادتیں بھی اگر ہو تو مباہ زمین پر ہونا چاہیے غزبی جگہ پر عبادت بھی قبول نہیں ہوتی ہے تو پہلی شرط ہے کہ زمین کا مباہ ہونا چاہیے زمین مباہ ہو دوسری شرط یہ ہے کہ جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ متحرک نہ ہو یعنی حال حرکت میں نہ ہو وہ ہل نہ رہی ہو وہ جگہ جیسے گاڑی میں یا کسی وسیلے میں آپ جا رہے ہیں تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو حال حرکت میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں یہ واجب نمازوں کے لئے ہیں مستحب نمازوں کے لئے اجازت دی گئی ہے مستحب نمازیں آپ حال حرکت میں پڑھ سکتے ہیں مگر واجب نماز کے لئے جو ہے ایسے جگہ پر نماز آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں کہ جو حرکت میں ہو ہل رہی ہو ہاں مگر یہ کہ مجبوری کی صورت ہو یہ کہ اگر مجبوری کی صورت ہو کہ انسان ایسی جگہ پر ٹرین میں جا رہا ہے اب یہ ٹرین رکنے والی نہیں ہے یا پلین میں ہے ہوا میں ہے اب یہ پلین جو ہے کہیں رکنے والا نہیں ہے آپ جب اترے گا تو آپ کی نماز خضا ہو جائے گی تو ایسے صورت میں آپ کو نماز خضا کرنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ آپ اسی حال حرکت میں ہی نماز پڑھ لیں گے حال حرکت میں نماز پڑھ لی جائے گی تو یہ جگہ نماز مکان کی شرائط میں سے ہے کہ وہ مکان حرکت نہ کرتا ہو ہل نہ رہا ہو جو ہے بلکل ایسے مقام پر ہو کہ جہاں پر سٹیبل جیسا کہتے ہیں انگلیش میں سٹیبل جگہ ہے بلکل ٹکی ہوئی آرام سکون کی حالت میں کہ آپ جو ہے وہاں ٹھہر کر نماز پڑھ لیں یہ دو شرطیں مکان نماز کی ہیں